سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کے ساتھ بکرے اور بکریوں کے لیے ایک جو ونڈا بنانے کا طریقہ ہے جس کو اب متوازن فیڈ کہہ سکتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے آپ نے اس کو اس اینڈ تک دیکھنا ہے اور سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بوک اور واتس اپ کے گروپسوں میں لازمی شیئر کریں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں بکرے اور بکریوں کے لیے ونڈا بنانے کا طریقہ تو یہ آپ لکھ لیں اور آپ کی جو سکرین ہے اس کے اوپر بھی یہ شو ہوگا اور ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کو لکھ دیں گے تو یہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں چوکر آپ پنتالیس کلو لیں گے مکہی آپ پچیس کلو لیں گے خل یو ہے وہ پندرہ کلو لیں گے اور چنے کا چھلکہ بارہ کلو اور منرل میکسچر یہ بہت لازمی چیز ہے تو یہ آپ دو کلو ڈالنا ہے آپ نے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کے تھوڑا بھی نہیں اس کی پوری مقدار آپ نے ڈالنی ہے اور عام نمک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے ایک کلو ڈالنا ہے تو یہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو پہلے تھوڑا تھوڑا آپ کھلائیں جنوروں کو تو جیسے جیسے ان کا بڑھتا جائے ان کی فیڈ بڑھتی جائے وہ زیادہ اگر کھاتے ہیں تو پھر آپ ان کو زیادہ کھلانا شروع کرتے جائیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اس میں تمام وٹمن ہوتے ہیں تو میں دبرا ایک بار پھر دہورا دیتا ہوں اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو آپ کر لیں چوکر آپ 45 کلو لیں گے اور مکہی آپ 25 کلو لیں گے جو بھی چیز لینی ہے آپ نے وہ صحت مند اور اچھی خریدنی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ گھن لگا ہوا ہو اس کا پاوڈر بنا ہوا ہو یا بالکل فضول جن کے زائع کرنے والا ہو ایسی کوئی چیز نہیں لینی جو بھی آپ نے اجناس خریدنا ہے وہ صحت مند ہو اور اچھا ہو اور خل آپ اس میں 15 کلو ڈالیں گے چینے کا چھلکہ آپ 12 کلو ڈالو گے اور منرل مکسچر جو ہے وہ 2 کلو اور آم نمک 1 کلو تو اس کا آپ مکسچر بنا لیں اور اپنے جنوروں کو وہ آپ کھلاتے جائیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور متوازن خوراک ہے اس کے ساتھ آپ سبز چارہ دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی بندہ استعمال کرتے ہیں تو آپ سبز چارہ دینا بالکل نہ بند کریں کیونکہ اس میں وٹمن اے ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے جو بڑے بڑے برینڈز ہیں بڑی بڑی نسل کے بکرے ہیں ان کو بھی یہ متوازن فیلڈ لوگ دیتے ہیں دوسرے بندوں کے ساتھ سبز چارہ کے ساتھ تو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹ آئے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھنا اور پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ